مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اندر کیسے اتار سکتے ہو بھائی اس میں بدبو ہے بدبودار چیزیں پاک ہوتی ہیں کہ ناپاک اندر نہیں اتار سکتے گند گند ہے گند خون نہیں پی سکتے ایسے قوم بھی ہے نا میں نے وہاں تنزانیہ میں ایک جنگلی لوگوں کی ویڈیو بنائی تھی جو خون پیتے ہیں جانور کا عجیب ان کے چہروں میں وحشت تو خون نہیں پی سکتے یہ گند ہے آپ کہاو اچھی پاکیزہ چیزیں پاکیزہ چیزوں کی جہاں تک بات آئی ہے نا دیکھو کچھ چیزیں ہوتی ہیں پاکیزہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں طیب طیب کا معنی پاکی سے بھی اوپر کی چیز ہے یہ بھائی بچوں کو ذرا خاموش کریں جو خواتین اوپر بیان سن رہی ہیں بچوں کو کنٹرول کریں تو یار عادل بھائی آپ جا کے ذرا کنٹرول کریں بچوں کو شور کر رہے ہیں یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن درمیان میں تھوڑی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں ہم لوگ جو خوراکے کھاتے ہیں نا وہ ہیں حلال پاکیزہ روٹی ہے چاول ہے آلو ہے چپس ہے پکوڑے ہیں سموسے ہیں رول ہیں پراتھے ہیں صحیح ہے نا گھی ہے یہ کیا ہے حلال چیزیں ہیں یہ کھائیں گے طاقت آئے گی نورمل زندگی گزاریں گے کچھ چیزیں ایسی اللہ نے پیدا کی ہیں جو آپ کو بالکل نکھار کے رکھ دیں گی یعنی اس سے جو خون بنتا ہے نا بڑا خاندانی قسم کا بنتا ہے خون آپ کے چہرے پہ چھمک پیدا ہو جائے گی آپ ہڑو بچوں ہو جاؤ گی اور میں کیا ایسے ڈیفائن کروں سمجھ بھی نہیں آرہا نا صحیح ہے نا وہ ہے زیتون انجیر اور شہد دودھ کھجور سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہیں دودھ وہ نہیں جو بھینس سے نکالا انجیکشن لگاوا پھر اس نے گوالے میں نے اپنا دودھ بھی ملایا اس میں یعنی جو اس کے پاس پورڈر ووڈر اویلیبل تھا پھر اس کو آپ نے بوائل کیا پھر فریج میں رکھ دیا تین دن بعد اس کی جو اجزائے ترقیبی ہے نا یعنی اس کا فارمولا ہی چینج کر دیا دودھ کا ایک ڈاکٹروں کی نظر میں فارمولا ہوتا ہے دودھ در فریز ہوتا ہے نا تو بادیپن پیدا ہو جاتا ہے اس میں تو دودھ کے صحیح فائدے اٹھانے ہیں نا بلکل ہٹو بچوں قسم کا دودھ پینا ہے تو ادھر جانور کے تھن سے دودھ نکالا اور فوراں پی گئے یہ والا دودھ آپ چند دن پی کے دیکھیں اپنی صحت دیکھنا اپنا پیٹ کا سسٹم دیکھنا آپ ایسے جی جی خدم اور زبردست ہٹو بچوں کام ہو جائے گا آپ ہم تو پیتے ہیں فریج کا یا بوائل کر کر کے ملائی اس کی الگ ہو جاتی اس کی جو قدرتی جو اس کی جو ترقیب ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے اس میں تو خیر زیتون کھائیں یعنی پیئیں انجیر ہے کھجور ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں دو دو مہینے کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھائے جاتا تھا اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے لیے جس قسم کی خوراک کا سیلیکشن کرتے ہیں نا وہ سب سے بہتر خوراک ہوتی ہے ہر لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول نہیں کھائے وہ الگ بات ہے کہ چاول عرب میں تھے ہی نہیں لیکن اللہ نے ایسی چیزیں پیدا ہی نہیں ہونے دی وہاں پہ کہ پیغمبر کھائیں اور پھر ہمارے لیے وہ سنت بن جائے ابھی دیکھو یہ بیٹے میں ہے نا ماشاءاللہ بتانے میں کوئی حرص تو نہیں ہے یہ وہاں یو ایس اے آرمی میں یو ایس اے کس میں ہے بھائی ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ اس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایسے شعبے میں ہے سیکیورٹی سے ان کا تعلق ہے نا وہاں پولیس سے تعلق ہے بتا دیتا ہوں یار اس میں کوئی حرص تو نہیں ہے آپ ہمیں پکڑو گے تو نہیں نا تو یو ایس اے کی پولیس میں آئی ہے تو ان لوگوں کی ٹریننگ بہت ٹف قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے جب یہ پچھلے سال مجھ سے ملنے آئے تھے ماشاءاللہ کافی اچھے موٹے تازے تھے یہ اب یہ جب ملنے کے لئے آئے تو میں نے کہا باقی کہاں ہیں آپ تھوڑے سے آئے ہیں آپ تھوڑے سے باقی کہاں گئے آپ ایسے سلم سمارٹ ہو گئے یہ اور ماشاءاللہ انہوں نے طلاقی آفتہ خاتون سے شادی بھی کی ہے جس کے بچے بھی ہیں اور یہ بھی اپنی ستیلی بیٹی کو لے کے بیٹھے میں بیان سن تو یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے کیا خیال ہے تو ابھی نماز سے پہلے میں نے ان سے پوچھا یار آپ ماشاءاللہ بالکل ہی فٹ فٹ ہو گئے تو آپ لوگوں کو وہاں جب ٹریڈنگ کے دوران کچھ خوراک پر بھی ظاہر ہے سمجھائے جاتا ہوگا کہ ہم تمہیں بھگا رہے ہیں ایسا نہ کچھ ایسی چیزیں کھا لوگا یہ بھاگنا سارا ظاہر ہو جائے تو کچھ خوراک میں بھی وہ گائیڈ کرتے ہیں انہوں نے کہا بھئی چاول کھانے کی اجازت بولو بھائی نہیں تو چاول کھائیں آپ میں منع نہیں کر رہا ہم بھی کھاتے ہیں لیکن ظاہر ہے چاول کیا ہے اس میں نشاستہ زیادہ ہے اس میں شکر زیادہ ہے تو توند بھی نکلتی ہے پھولتا بھی آدمی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غزائیں استعمال کی ہیں کہ ان کو کھا کے مٹاپا نہیں آتا وہ الگ بات ہے وہ عرب میں تھی وہی لیکن اللہ ایسی چیز پیدا ہی نہیں کرتا پیغمبروں کے لئے کہ وہ کھائیں اور ہمارے لئے وہ ایک نمونہ بن جائے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاول ہوتے اور آپ کھا رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہفتے میں چھے دفعہ چاول کھانا سنت ہے تو اللہ نے کھانے نہیں دی ایسی چیزیں دودھ میں بھیس کا دودھ بھی اچھا ہوتا ہے گائے کا دودھ بھی اچھا ہوتا ہے بھگری کا ہٹو بچو ہوتا ہے اونٹنی کا ہٹو ہٹو بچو اچھا ہوتا ہے ہمارے نبی نے سب سے زیادہ اونٹنی کا اور بھگری کا دودھ پی آئے آپ ریسرچ کر کے دیکھ لو اس میں فیٹ کم ہوتا ہے موٹاپا نہیں آتا موٹاپا پیدا کرنے والی چیزیں ہمارے پیغمبر نے اور صحابہ نے کھائی نہیں ہیں اونٹنی کا دودھ اور بھگری کا دودھ یہ چیزیں یہ موٹاپا نہیں پیدا کریں اس میں فیٹ نہیں ہوتا اونٹنی کا دودھ اور جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے پھر جو کھائی ہے گندم بہت کم کھائی ہے تو کھجور تو مستقل آپ کھجوریں کھاتے رہیں عادت ڈالیں آپ دیکھو آپ کے چہرہ پہ ایسی فریشنس آ جائے گی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کس سے کرو کھجور سے اس کو آپ نے طیب فرمایا ایسی پاکیزہ چیز ہے کیونکہ جب خالی پیٹ ہے نا تو جو کھاؤ گے ٹھا کر گے لگے گا جسم کو تو ایسے موقع پہ گھٹکہ بھی کھا سکتے ہو اس وقت جو گھٹکے کا اثر ہوگا وہ بھرے ہوئے پیٹ نہیں ہوگا چرس بھی پی سکتے ہو سگرٹ بھی پی سکتے ہو ہیروین بھی کھا سکتے ہو پی سکتے ہو اور بریانی بھی پھوڑ سکتے ہو کچھ بھی کھا سکتے ہو لیکن آپ نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ کیا کھانا ہے کھجور آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو رمضان میں کھجوریں کھاتے ہیں تو ہمارے چہرے پر تو وہ فریشنس اور یہ سب ویکنس ختم نہیں ہوتی وجہ اس کی یہ کہ دو دانے آپ کھجور کے کھاتے ہیں پھر طبیعت سے رول سمو سے پھوڑتے ہیں تو بھائی کھجور کا مطلب پتہ ہے پھر کھجور ہی کھاؤ پیٹ بھرو کھجور سے اور یہ دماغ میں سے نکالنے کہ کھجور کھائیں گے تو پھر فلان چیز کی کمی کیسے پوری ہوگی وہ سب کچھ اللہ نے اس میں صرف کھجور ہی کھا لے نا آپ سب کچھ ہو جائے گا اس میں آپ کو طاقت بھی ملے گی جو کاربوائیڈریڈ ہیں وہ بھی ملے گلوکوز اچھا والا گلوکوز ملے گا آپ کو اور آئیلن بھی ہے ہر ہر چیزیں کہتے ہیں کھجور میں ایک اتنے سے دانے میں اللہ نے جتنی چیزیں جمع کر دی ہیں اتنی کسی اور پھل میں یک جا جمع نہیں ہوئی ہے تو امی آئیشہ آج میں فجر میں حدیث پڑھتا ہوں روزانہ تھوڑی دیر کا درس ہوتا ہے تو امی آئیشہ فرماتی ہے کہ چاند وہ تو غربت بیان کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین تین چاند گزر جایا کرتے تھے اور ہم کھجور پانی کے علاوہ کچھ بھی محسر نہیں ہوتا تھا ایسی زندگی تھی لیکن اللہ نے اسی میں بڑی پاور رکھی ہے طاقت رکھی ہے تو چیزیں کھائیں وہ بھی کھاتے نہیں چھوڑ کون سکتا ہے لیکن زیادہ آہستہ آہستہ جو فوکس کرے نا ان چیزوں کو انجیر ہے عرب لوگ کھاتے ہیں میں شام شام کو آپ کو پتہ ہے ہم ترکی گئے تو وہاں شامی مہاجرین بہت تھے تو ہم جب شام کے لوگوں کو دیکھتے تھے ان کے چہرے میں الگی رونق چہرے میں الگی نور تو ہم اپنے دوستوں سے پوچھتے تھے یار یہ اتنے خوبصورت لوگ کیوں ہیں انہوں نے کہا یہ صدیوں سے انجیر زیتون کھجور یہ تین چیزیں کھاتے آ رہے ہیں ان کا ناشتہ اس کے بغیر نہیں ہوتا اور ہم لوگ کیا کھاتے آ رہے ہیں صدیوں سے پراتھے پھوڑتے آ رہے ہیں جیم کے ساتھ مکھن بھی ہمارا پتہ نہیں کون سا والا مکھن ہوتا ہے ہے بھئی جس نے جول آکے مکھن کے نام پہ پکڑا دیا وہ کھانا شروع کر دیا ہم نے تو خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے پھر بات ادھر کو چلی آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اسلام اندر کی تہارت کا بھی خائل ہے دیکھو قرآن نے قسم اٹھائی اور اس مکہ والے شہر کی بھی قسم ہے انسان کو ہم نے بہت خوبصورت تقویم میں یعنی سب سے خوبصورت ہم نے انسان کو پیدا کی ہے اب دیکھو عجیب بات ہے قسم جس چیز پہ اٹھائی جاتی ہے تو اس میں اور قسم میں کوئی مناسبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے لیکن جب اللہ قسم اٹھاتا ہے نا مخلوق کی تو وہ دلیل کے طور پر گویا یعنی اللہ اس میں یوں کہہ رہے ہیں کہ انجیر اور زیتون اور مکہ بلد الامین سے مراد کیا ہے مکہ یہ تینوں اس بات پر گواں ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین انداز میں پیدا کیا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے انجیر کا اس قسم سے اور زیتون کا اس قسم سے اور مکہ کا انجیر زیتون سے کیا تعلق یہ تینوں آپس میں میچ کوئی میچنگ نہیں ہو رہی ان تینوں کی آپس میں میچنگ نہیں ہو رہی اور پھر قسم کی اس دعوے سے میچنگ نہیں ہو رہی جو اللہ نے قسم کے بعد دعویٰ کیا ہے تو یہ بڑی خاندانی میچنگ ہے جو انجیر اور زیتون کھاتے ہیں نا انہی کا دماغ اتنا تیز ہوتا ہے کہ ان کو یہ میچنگ سمجھ میں آ جاتی ہے سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی خوراک میں نے انجیر اور زیتون بنائی یہ خوراک کسی عام مخلوق کی نہیں ہو سکتی یہ انسان کی جسمانی ترقی کے لیے بہترین غزائیں ہیں بہترین غزائیں اور مکہ انسان کی روحانی ترقی کے لیے ہے کیونکہ مکہ وحی کا مرکز ہے تو تہذیب یافتہ زندگی گزارنے کے لیے گائیڈنس اس کو کہاں سے مل رہی ہے مکہ سے جو اس کی روح کو طاقت دے رہا ہے اگر مکہ میں وحی نازل نہ ہوتی انسان تہذیب سے دور ہوتا زنا کر رہے ہوتے گے میریش کو حلال کر دیا ہوتا ہومو سیکس کو جیسے کر دیا انہوں نے اببہ کو اول ہوم میں جمع کر آ رہے ہوتے ہم بھی کر آ رہے ہوتے ہم کیوں نہیں کراتے بھائی ارے اببہ اممہ کو ہم کیوں گھر میں خدمت کرتے ہیں مذہب کی وجہ سے نا کیا خیال ہے بھائی ورنہ تو ہم ہر چیز میں گوروں کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اببہ کو گھر میں کیوں رکھا ہوئے گورے تو اببہ کو گھر میں نہیں رکھتے بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا تو بتا دو میں گھر چلا جاتا ہوں کومن سینس کی بات ہے نا ہر چیز میں گورا 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 ایک آدمی نے مجھے اتنا دماغ کھایا میں نے کہا یار آپ گوروں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں وہ یوں وہ یوں کوئی تاریخ بھی تو ہوگی میں نے کہا سب سے بلی تو بھائی گو گورے ہیں بھائی وہ میں نے کہا کہ ان کی جو خوبی ہیں میں ان کا تھوڑی انکار کرتا ہوں مثلا میں نے کہا سب سے پہلی خوبی تو یہ گورے ہیں ہم اس جیسے گورے نہیں ہم لوگ اور خوبیاں بھی ہیں میں خوبیوں کا منکر نہیں ہو بھائی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو چاہے خوبیاں ہو خامیاں ہو ہر ہر چیز میں ان کو فالو کر رہے ہیں نا گورے ہونے کے علاوہ بھی خوبی ہے یہ نہیں کہ صرف گورے ہی ہونا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ خوبیاں ہیں ان کے اندر دونمبریاں نہیں ہیں منافقت نہیں ہیں یہ سب چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ تو اب کیا ہے کہ ہر ہر چیز میں ان کو فالو کر رہے ہیں تو اس اصول کے تحت تو ہمیں اپنے اببہ اممہ کو کہاں جمع کرا دینا چاہیے تھا لیکن نہیں جمع کرا تھے بھائی مذہب ہے یار اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو عذاب آئے گا تو یہ جو تہذیب والی تعلیم جو روح کو طاقت دینے کے لیے ضروری ہے یہ مکہ ہے اس وجہ سے یہ سب چیزیں ہمیں ملی ہیں کیونکہ وہی وہی نازل ہونا کہاں سے شروع ہوئی مکہ سے تو مکہ مرکز ہے جس سے انسان کو گائیڈنس ملی روحانی زندگی روحانی طاقت ملی اور اللہ فرماتے ہیں تمہاری جسمانی طاقت کے لیے کیا رکھا ہے میں نے انجیر اور زیتون اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان عام مخلوق سے ہٹ کر ہے اس کی روحانی ترقی کی بھی انتظام ہم نے کیا ہے اور باڈی کو بہترین خوبصورت بنانے کے لیے جو غزائیں ہم نے اس کو دیئے وہ بھی انجیر اور زیتون جیسی خاندانی غزائیں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے انجیر اور زیتون کیا چیز ہے سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے لیکن زیتون پکا کے نہیں کھایا کریں اس میں نقصان ہوتا ہے آپ کون تک کھا رہے ہیں گھر جا کے تو کھانا تو وہی ہے جو چل رہا ہے مارکٹ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی